آپ لوگ تو گائے کو ماتا مانتے ہیں لیکن سرکار کیا مانتے ہیں گائے کو اس کے بیرود میں ہماری لڑائی اور بید کہہ رہا ہے بید کہہ رہا ہے گائے ماتا ہے ماتا اردرانام دوہی تاوہ سونام سساد اتیانام امرتس ناوی گابو بسوس سے مات رہا پشبو نگاوہ گائے کو پسو مت بولنا لیکن سرکار کیا بولتی ہے گائے کو پسو تو گلت بولتی ہے کی صحیح بولتی ہے تو گلت ہے تو اس کے لئے لڑننا پڑے گا نا اپنے سوارتھوں کے لئے تو ہم بہت لڑتے ہیں اور گائے کا مطلب بھارت آپ اپنی پرمپراؤں میں سے گائے کو نکال دو پھر کچھ کر کے دکھاؤ پوجہ پاٹھ جپ تپ یگیا دان دھرم تیرت برت سراد ترپن پند اگر گائے کو ہٹا دیں تو یہ سب چیز ہو سکتی ہے بولیے آپ کے لئے نیم ہے کہ اگر آپ پوجہ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو پنچے کبھی پینا پڑے گا بیدھی ہے یہ گیتہ میں ایک کرشن کہتے ہیں کہ تسمات ساسترم پرمانم تے ساستر پرمان ہے یہاں ساستر ویدھی اُتھ سریجیا ورطتے کام کارتا جو بیدھی کا اُلنگن کر کے اپنی منمرجی سے کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا اس کے دونوں لوگ بھی کر جاتے ہیں یہ لوگ بھی ہے پر لوگ بھی یہ بیدھی ہے آپ کو اگر پوجہ کرنی ہے تو پنچے کبھی پینا پڑے گا کیونکہ آپ کے سریر میں پانچ تطو ہیں پرتبی ہے جل ہے تیج ہے بائیو ہے آکاس ہے اور ان پنچ تطو کی سدھی پنچ کبھی سے ہی ہوتی ہے بھولو گو ماتا کی مان دھار میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو بینا گائے کا آپ کر سکتے جتنے بھی تمہارے تیڑ تھے وہ سب گائے نے بنائے گا وہا بھولو گا وہا بھولیے نا آپ سنسکت بولو تھوڑا گا وہا تشٹنتی یت رائیو تت تیڑ تھم پری کیڑ تی تم جہاں پر گائے کھڑی ہو جاتی وہیں جگرنات بدرینات پرکٹ ہو جاتا ہے ساستر کہہ رہا ہم نہیں کہہ رہے تیر تھستانے سید پنڈیم ید پنڈیم بپرب ہو جنے سرب برتو پواسے سو سربے سوئیو تپس سچا جتنی تپسیا ہے برت ہے پویا ہے پاٹ ہے یگیا ہے دان ہے دھرم ہے سراد ہے دکشا ہے بھکتی ہے گیان ہے ویراغ ہے گو بھی ہو دکتوہ ترنا نیچا گائے کو تنکہ دینے سے یہ سب چیزیں آپ کو سہد روپ سے پرابط ہو جاتی ہے بولیے ساستر ابھی ہم دھارمک پکس رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے گائے کا گائے کی پوش پکڑ کر کے آپ کے یہاں بہترنی ندی پار ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے کی نہیں انتیم سامنے میں جو بھی اکتی گائے کی پوش پکڑ لیتا ہے اور گنگا جل مک میں پڑ جاتا ہے وہ مک تو ہو جاتا ہے ہے کی نہیں گو سوامی تلسداد جیسے لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑی آس سامنے کون ہے صبح ہے کسام ہے کس دن ہے کس رات ہے کیا کہا دھین دھوری بیلا بیمل سکل سمنگل مول جس سامنے گو کے چرن کے دھول اڑ جائے وہی دنیا کا سب سے بڑی آٹھائیم ہے سب سے بڑی آس سامنے سامنے کو بدلنے کی تھاگت گائے کے چرن کے دھول میں یہ دھارمک پکش کہہ رہے ہیں آپ یہ کہ کرتے ہیں کس سے کرنا ہے گائے کے گھی سے کرنا ہے گائے کے گوبر کے کھنڈے میں کرنا ہے آپ کے ہاں سولہ سنسکار ہیں ایک بھی سنسکار ایسا بتا دو جو بینا گائے کا ہوتا ہو گروہ دھان سے لے کر کے اور انتیشٹی تک انتیشٹی بھی گائے کے گوبر کے کنڈے ہونے چاہے اس پر شب کو رکھا جانا چاہیے اور اوپر سے گائے کا گھی ڈالا جانا چاہے مکت ہو جائے گا آپ کہیں گے مردے کا مکتی سے کیا مطلب جس کو مکت ہونا ہے وہ تو پہلے نکل گیا ہمارے آنگ گروہ پرآن میں لکھا ہے کہ وہ یہیں گھومتا رہتا ہے تب تک جب تک سب داہکریہ نہیں ہوتی جو اس کے اندر سکشم سریر ہے جو انگوشٹ پرمان ہے وہ یہیں گھومتا رہتا ہے اور جب ایک چمچ گائے کا گھی آپ گائے کے گوبر میں ڈالیں گے تو اسے ایک ٹن اوکسیجن بنتا ہے اگر آپ نے پندرہ سولہ کھلو ڈال دیا تو کتنا ہوگا تو وہ جو جوت بنے گی وہ جو دبیہ سکتی بنے گی وہ اس سکشم سریر کو مکت کر دے گی بولو گو ماتا کی مان بولیے نا آپ لوگ بولو تو دھارمک درشتی کون سے گائے کے نکل جانے پر تمہاری کوئی بھی دھارمک کریا سمپن ٹھیک ہے بولیے نا آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو کتھا ہوا تھا تھوڑی سنا رہے ہیں چرچہ کریں گے ہم تھوڑی گائے آپ نے سمیہ نکالا ہم تو چلے گئے پاروٹی کا پرشن اور سیو جی کا اتھر برابر رامہ پرکشت کا پرشن اور شکدیو کا اتھر برابر سریمت بھاگ بات بولو تو پرشن اتھر ہی تو ہمارے یہاں کتھا ہے کچھ پرشن آپ کرو کچھ ہم کریں گے گو کتھا ہو جائے گے بولو گو ماتا کی ما تو منوسی جیون کے چار پرشارت ہیں جن کو پرابر کرنے کے لئے جیون ملا ہے پہلا ہے دھرم ٹھیک ہے بولیے دھرم دوسرا ہے ارث روپے چاہیے کی نہیں چاہیے ہاں بولو نا اب بیجے آج تو دس ارہ ہے آج مل جائیں گے تو پھر جندگی پر ملتا ہی رہے گا دھرم ارث کام کامنا ارچو تھا ہے موکش ایک دم اچھا یہ بھائی کے لئے تعلیم جاؤں جنہوں نے بولا موکش ان چاروں میں گائی مکھیا ہے آپ کہیں گے مہراجی اور چیز تو ہم مان لیں گے دھرم میں گائی دھرم کے لئے گائی چاہیے موکش کے لئے گائی چاہیے کامنا کے لئے گائی چاہیے لیکن ارد پیسہ گائی سے کیسے ملے گا ستیگ میں لوگ کوئی بھی کام کرتے تھے بہت دھیان دیجئے ستیگ میں لوگ کام کرتے تھے تو گیان کے اندر میں ہوتا تھا کے اندر میں کیا ہوتا تھا گیان اور بھائی کوئی ایسا کام نہیں کرے ہیں جس سے میرا گیان قتم ہو جائے تریتا یگ میں لوگ کام کرتے تھے تو دھرم کے اندر میں ہوتا تھا اس لئے رام ساکشات دھرم ہے رامو بگرہ وان دھرما سویم دھرم رام بن کر کے دھرتی پر آیا راون ساکشات پاپ ہے آج کے دن دھرم نے پاپ کو اڑا دیا بولو گو ماتا کی ما تو ستیگ کے لوگ جیان کو کے اندر میں رکھ کر کے کام کرتے تھے تریتا یک کے لوگ دھرم کو کے اندر میں رکھ کر کے کام کرتے تھے دعا پر کے لوگ کام کو کے اندر میں رکھ کر کے کام کرتے تھے اکل یک کے لوگ بولیے بہت اچھا بھائی کو لئے تالی بجاؤ اب دیکھو اتنی بڑی گو پرتشتہ یاترہ آپ کو پتہ ہم چھے سو چھے تر جلوں میں جا رہے ہیں گنگوتری سے اس یاترہ کا سوارم ہوا ایسا نہیں کہ ہمارے پر کوئی کام نہیں تھا راشتر پر رام کتھا اور بھاگ 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 پھر دیس میں بولتے تھے لیکن گائی نے آدیس دے دیا تو ٹھیک ہے جا رہے ہیں گلی گلی میں گھوم رہے ہیں پینتیس ورس رام کتھا اور بھاگ 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 کتھا اس بیاس پیٹ نے کی آدیس مل گئے ٹھیک ہے کریں گے لیکن لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کیا گھائی نے کیا دینا چھوڑ کیوں اپنا سمیں خراب کر رہا کیونکہ کلیوک کا آدمی وہاں جائے گا جہاں اس کو ملے گا جہاں مندر میں بھی اسی مندر میں کلیوک میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جہاں سونا زیادہ ہے وہ لوگ ہے ہم لوگ جب اس کو پرتشتہ یاترہ میں اپنے امیر سر میں گئے تو درگیانہ مندر سونے کا ہے جو گردوارہ ہے امیر سر وہ بھی سونے کا ہے لیکن وہاں ہندو نے درگیانہ مندر بنا رکھا ہے اس میں بہت سونا لگا رکھا ہے جب ہم اس کی پرکرمہ کر رہے تو ہم نے ایک بھائی کو پوچھا بھائی صاحب یہاں بہت بھیڑ ہے تو میرے کان پر بولتا بولتا دیکھنے رہے مندر میں ہم نے کا کیا ہے بولت سونا ہے نا لوگ بھگوان کو دیکھنے تھوڑی آتے ہیں کلیوک کے لوگ ہیں صاحب سونا دیکھنے آتے ہیں بولو گو مادا کی ما اور جس جس مندر میں تم نے سونا چڑھا ہے اس مندر کا کیا حال ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں ایو دیا کے رام مندر کا مطرہ کے کرشن مندر کا گجرات کے سونا مندر کا کاسی کے بھی سونا مندر کا بولو اس لئے بھگوان کرشنے کسی مندر پر سونا نہیں لگوایا لگوایا تو بتاؤ کرشنے گائے کے سینگوں میں سونا لگوایا بولو گو مات کی اگر بھگوان نے سونا دیا سمپتی دیا بیوپ دیا ایسور دیا دھن سمپتا دی ہے تو گائے کو سجاؤ گائے گلیوں میں گندگی کھا رہی ہے اور مندر میں سونا چڑھاتے ہو یہ کرشن کہتے ہیں ہم نہیں بول رہے ہیں بولو شام سندر بھگوان کی ما تو کلیوک کا آدمی جو بھی کام کرے گا وہ ارث کو کے اندر میں رکھ کر کرے گا ٹھیک ہے ہانا بولیے تو آپ کہیں گے کہ پہلے یہ بتا کہ گائے کے پاس روپے ہے کی نہیں ہے تب ہم سنتے میں تو چلو ہے دودھ میں دودھ تو امرت ہے گائے کے دودھ کو دودھ نہیں کہا گیا بولو گوا امرت بولیے تھوڑی امرید ہے بید کہہ رہے ہیں پران کہہ رہے ہیں مہا بارت کہہ رہا ہے رامین کہہ رہی گائے کا دودھ دودھ رہی بیبے کا اند جب امریکہ میں گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ دودھ کس کا بڑیہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بھینس کا تو امریکہ والوں نے کہا کہ بھارت کے رہنے والے ہیں تمہارے ہاں تو گائے کو لوگ بہت سمبان دیتے ہیں آپ بہنس کا دودھ کی پرتشتہ کیوں کر رہے ہو گائے کا دودھ کیوں نہیں بولتے تو بیبے کا اند نے ایک سیکنڈ میں کہا بھئیہ گائے کا دودھ ہمارے ہاں دودھ نہیں ہوتا وہ تو امریت ہے امریت وہ لوگ بات کی ما تم نے دودھ پوچھا تو ہم نے دودھ کی بات کہی امریت بولتے تو ہم بات کرتے سوچو اس لئے امریت بندتا ہے امریت بندتا ہے بکتا نہیں کسی دکان میں آپ لوگ تو سب بیابار بھائے ہیں آپ لے آؤ ہمارے لئے ایک کھلو امرت لے آؤ کہیں سے بیجائے دس میں آج پی لیں گے تو دیو تھ بن جائیں گے ہے کسی دکان میں امرت ہے مطلب ہی نہیں اور جہر ہر جگہ مل جائے تو امریت پرشاد ہے اور وہ بندتا ہے جہاں تک گائے گھی کی بات گو گرتم جہاں تک آپ کہیں گو مطر گو مطر میں بہت پیسہ ہے نہیں گو مطر تو اوشدی ہے اور بھارت کے لوگوں نے اوشدی کبھی بیچی نہیں پتہ کر لینا یہ تو آج کل یوگ آگیا دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان رے کتنا بدل گیا انسان کتنا نہیں تو اس دیس کے بیدی لوگ جب دوائی دیتے تھے اگر ان کو روپے دو تو کہتے تھے میری دوائی کام نہیں کرے گی کوئی سامپ کسی کو ڈس لے تو منطر پھوگنے والا آدمی اس کو اگر آپ نے روپے دی دے اس نے کہا میرا سرب ناس کر رہا اگر میں نے منطر کا پیسہ لے لیا تو میرا منطر کام کرنا منطر اور اوشدی میں پیسہ نہیں چلتا تھا جب یہ نسوارت بھاو سے ان کا دیا جاتے تھے تب یہ کام کرتے تھے آج کل منطر کا بھی پیسہ لیا جارہا ہے اس لئے نہ منطر کام کر رہا نہ اوشدی کام پیسہ کہاں سے آئے گائے سے اور گائے بیچنا اور ماں بیچنا برابر ہے تو ہمارے ریسیوں نے کہا گو مئے بولو گو مئے بست لکشمی گوبر میں روپیہ ہے آپ کہیں گے کہاں روپیہ ہے اگر گوبر میں روپیہ ہوتے تو پھر سرکار گائے کو کٹ کٹ کر بی دیسوں میں کیوں بھیج دی گوبر سے روپیہ نکالتی کیوں روپیہ کے لئے ہی تو بی دیسوں میں بھیج جا رہی ہے گائے کٹ کٹ کے ارے کیا کریں صاحب ان انیائے کرنے والوں کو گوبر میں تو روپیہ دکھتا ہی نہیں ہے جو راکشس ہوتے ردی صدی کا دیو گھنی سب راج مان ہے بولو غلط ہے تو جن کے پاس درشتی تھی درشتی ایک تو ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی درشتی ایک ہوتا ہے درشن اور ایک ہوتا ہے دیکھنا تو یہ جو آنکھیں ہیں یہ دیکھتی ہیں اور جو دیبی چکشو ہیں اس سے آدمی درشن کرتا ہے تو جس کے پاس دیبی درشتی ہوتی ہے وہ گوبر میں ردی صدی کے دیوتا گھنیس کا درشن کرتا ہے بولو گھنپتی بھگوان کی ہمارے آنگ گھنیس کی کتھا ہے کہ گھنیس ایک ماتا نے شریر کے محل سے بنایا بولو ہے کی نہیں تو اور کوئی ماتا ہے تو بولو مطلب ہی نہیں بھئی ایک ہی ماتا تو ہے جس کا محل پہ رہے وہ کون سے ماتا ہے گھو مات تو اس کے گوبر سے گھنیس ہے اور گھنیس کی پتریوں کا نام کیا ہے آگئی سمجھ اس کا مطلب ہے اس دیس کے لوگوں نے ردی صدی جانا چاہے لیکن تمہارے دیس میں نعرہ لگتا گھنپتی بھپا بولو موریا کیا مطلب ردی صدی کے دیوتا گوبر گھنیس کی ردی صدی کے دیوتا گوبر گھنیس کی ایسا ہونا چاہے تھا ایسا کہا ہوگا ایسا ہو جائے گا سب سے زیادہ گھنپتی بھپا موریا یہ کہاں کے لوگ گولتے اور سب سے بڑا قتل کھانا گھائے کو کٹنے والا کہاں ہے لوگ یہ گھنپتی بھپا آج کل مٹی کی درگا سب سے زیادہ کس پردیس میں پوجی جا رہی ہے بنگال سب سے زیادہ گوہ ہتیا کہاں ہوتی ہے پتہ ہی نہیں درگا ہوتی کیا ہے درگا سب سے آرثی نہیں آتا صاحب درگا کا آرث کرو دو سب ہیں در بولو در در الگ ہے وہ تو افسرگ ہے جب بیاکر پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے افسرگ بعد میں جڑتا ہے کسی بھی سب کے سب مل سب ہے گا مل سب کیا ہے گا کا مطلب کیا ہو گا ہے درگا کا درگا کیا ہوا گا بولو تو گا کو کاٹ رہے ہیں جو اصلی درگا ہے اسے کاٹ رہے ہیں اور مٹی کی درگا بنا بنا کر اوم جے ہم گھوڑی بولو کل ہم ٹیلی ویجن پہ دیکھ رہے تھے جہاں رات کو رکے تھے تو بنگال کی سرکار نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں کی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہندو کو اپنے دیوی دیو تاو کی جو پرتی ماں ہیں ان کو چار بجے تک بسر جت کر دینا چاہیے کیوں کیونکہ پھر مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے آج تک ایسا کبھی اتیاس نہیں کہ ایسی پابند لگائی گئی وہ کتنا ان لوگوں کا مطلب پتن ہو گیا سوچو نا سوچو ہائی کوٹ اس کے فیصلے کو رد کر رہا